بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس مختصر سی ویڈیو کلپ کے ساتھ میں آپ کا بھائی سیئر سبتین حیدر زیدی خادم سجادہ خانقہ علیہ خادریہ برکاتیہ بڑی سرکار مالرہ شریف زلائیتہ یوپی آپ کے سامنے موجود ہوں اس کلپ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ احباب نے آج میری پاس ایک ویڈیو کلپ بھیجی جس میں کھمبات کے سید جامی اشرف صاحب خطاب فرما رہی تھے پورس رزوی کے ممبر پر اور دوران گفتگو انہوں نے کچھ ایسے کلمات پیش کیے جو حقیقت میں دل کو تکلیف دینے والے اور دل آزاری کرنے والے تھے جناب جامی اشرف صاحب نے دوران گفتگو یہ فرمایا کہ کسی مولانا کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ وہ مولائیت کا جنازہ نکال رہے ہیں دو مولائیت کا جنازہ نکال رہے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آج کچھ حضرات رابضیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں میں جامی اشرف صاحب سے ایک سوال اس ویڈیو کلپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے سوچا کہ مولائیت کا جنازہ نکالنا یہ الفاظ بات کو کہاں تک لے جائیں گے یہ سلسلہ بڑا دراز ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے اس بات سے یہ نہیں سمجھا کہ ترمیزی نے صحیح حدیث کو نقل فرمایا اور وہ حدیث ہے غدیر خوم کی جس میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں جس جس کا مولا ہوں اس کا مولا علی ہے اور اس پیغام کو دینے کے بعد وہاں پر حضرت عمر تشریف فرماتے وہ حضرت مولا کے والگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا تھا تاریخی کلمات فرمایا بخن بخن یا علی انتہ مولایہ و مولا المؤمنین اے علی تمہارے لیے تمہارے لیے صد مبارک بات صد خیر مکتم تمہارا کہ تم میرے بھی مولا ہو اور تم ایمان والوں کے بھی مولا ہو اب جامی صاحب کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ جس مولائیت کا جنازہ نکالنے کے بارے میں وہ ارشاد فرما رہی ہیں تو کیا وہ اسی مولائیت کا جنازہ نکالنے ہیں کہ جس کا اعتراف جس کو ماننے کا اعتراف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ایسانی انہوں نے کیا تھا ان کو سوچنا چاہیے کہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی اپنے ذاتی جو بھی معاملات ہوں مگر اس کیا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی یا اپنی تخریر کو چمکانے کے لیے یا جو بھی دنیا میں مفاد ہو ایسے کلمات اور ایسی باتیں کی جائیں جس سے مسلمانوں کی دلازاری ہو میں جامی صاحب کو اس بارے میں ایک برادرانہ نصیحت دینا چاہتا ہوں ایک پڑے بھائی کی طرح سے میں ان سے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ ان کے کلمات بہت ہی غیر ذمہ دارانہ تھی اور جو جو حضرت مولا علی علیہ السلام کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جلائے ہوئے ہیں اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کی یقیناً آج بہت دلازاری ہوئی ہمارے دل کو بہت سخت تکلیف ہوئی بالخصوص اس لیے کیونکہ جامی صاحب نے اپنے نام کے آگے سیادت کی نسبت لگا رکھی ہے اور سیادت کی نسبت لگا کر اس قسم کی بات کرنا بہت ہی بہت ہی سوکھیانہ بات میں اس کو شمال کرتا ہوں کہ یہ بات بلکل زیب نہیں دیتی کسی سے یہ زادے کو کہ اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کہیں بلکہ یہ بہت بڑا بہتان ہو جائے گا حضرت عمق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی لہٰذا میں جامعہ شیف صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات سے رجوع کریں اور ایرانیا اس پر اپنی کلپ شائع کریں کہ انہوں نے حقیقت میں غلطی کریں اور آئندہ ایسے کام کرنے سے وہ پرہیز کریں دوسری بات انہوں نے جو یہ کہا کہ خانقاؤں کے سیدزادے رابضیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر اب یہ بھی فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دلیل شرائع پیش کریں جس کے ذریعے وہ اس بات کو ثابت کریں کہ ان کی نظر میں کون سادات کب کس وقت کس رابضی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے یہ ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کیونکہ جس ممبت پر وہ کھڑے ہو کر یہ تقریر کر رہے تھے اور ان کو جو سننے والے وہاں موجود تھے وہ لوگ زمانے میں اس بات کا ٹنکہ پیٹتے ہیں کہ وہ لوگ شرائع ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات کو کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں اپنی بات کو کہتے ہیں مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر بھی اور ان علماء پر بھی ان جبہ اور قبے اور دستار زیبتن کیے ہوئے جو وہاں پر عالم موجود تھے مجھے ان پر بھی افسوس ہے کہ انہوں نے بھی جامع صاحب کی اصلاح نہیں کی اللہ تعالی ہم کو صحیح طریقے اور صحیح بات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں حق کہنے والا حق سننے والا حق کو سن کر قبول کرنے والا بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ